اسلام علیکم ناظرین نیشنل سیونگز کے حوالے سے دوستو یہاں پہ آپ کو اپ ڈیٹ کرنا چاہوں گا جو لوگ نیشنل سیونگز میں انویسٹ کرتے ہیں ان کے لیے سب سے ضروری اب ہے نیشنل سیونگ بینک اکانٹ تو اس کے لیے آپ کو کیا کچھ کرنا ہوگا کون سے ڈاکومنٹس چاہیے ہوں گے کیسے یہ اوپن ہوگا پورا طریقہ کار آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں اس سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹر اگر آپ پہلی بار ہمارے یوٹیوب چینل پہ آئے ہیں تو اس طرح کی نیوز جاننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں فیس بک پیج پہ دیکھ رہے ہیں تو اس کو لائک اور فالو کر لیں تاکہ ہماری تمام اپ ڈیٹس تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں دوستو جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ نیشنل سیونگز نے یہ سٹیپ اپنے انویسٹرز ہیں ان کی مشکلات کم کرنے کے لیے اٹھایا ہے اور اس میں کافی سارے لوگ اپنا بینک اکاؤنٹ ابھی اوپن کروا چکے ہیں اور وہ اپنے گھر کے قریب ترین جو ان کو بینک ایٹی ایم پر دیئے وہاں سے آپ اپنا پرافٹ حاصل کر سکتے ہیں اب اگر آپ کو برانچ جانا پڑتا ہے تو برانچز نیشنل سیونگز کی وہ مقصود ہیں اور ہو سکتا ہے کہ آپ کے گھر سے دور ہوں تو اس لیے آپ اپنے قریبی ایٹی ایم سے اپنے جو یونین پیئر ڈیبٹ کارڈ ہے جو کہ آپ کو نیشنل سیونگز کی طرف سے دیا جائے گا تو آپ اس میں جو ہے اپنا پرافٹ حاصل کر سکتے ہیں جسٹ اگر آپ کوئی بھی ایٹی ایم کوئی بھی کسی بھی بینک کی ایٹی ایم استعمال کرتے ہیں تو آپ کو تیس سے چوبیس روپے کے تقریبا جو ہے فیس پی کرنی پڑے گی باقی آپ اپنے پیسے جو ہے نکال سکتے ہیں ایک دفعہ یعنی آپ ٹرانزیکشن کرتے ہیں تو بیس ہزار آپ نکلوا سکتے ہیں اور اس کے آپ کو تیسی شرعہ کچھ یعنی چوبیس روپے سمجھیں کہ آپ کو دینے پڑیں گے اگر آپ دوسری دفعہ کارڈ استعمال کرتے ہیں تو پھر اسی طرح سے آپ کو فیس پڑے گی یعنی ہر بیس ہزار کے پیچھے آپ کو تقریبا جو ہے یہ اس طرح سے پیمنٹ کرنی پڑے گی باقی یہ میں نے اس کے بینیفیٹس آپ لوگوں کے ساتھ پہلے شیئر کی ہیں اب اس کا جو اس کا بینک اکاؤنٹ ہے وہ کس طرح سے اوپن کروانا ہے سیمپلی جن لوگوں کے پاس اس وقت مختلف جو سیونگز سیٹفیکیٹس ہیں وہ ہیں یا اس کے علاوہ دوستو یہاں پہ آپ لوگوں کے پاس جو پینشر پینشر جو اکاؤنٹس ہیں جو ہولڈ ایج بینیفیٹس کے لیے جو لوگ انویسٹ کرتے ہیں پینشرز کے لیے یہ ہے کہ وہ بھی اپنا جو بینک اکاؤنٹ ہے وہ اوپن کروانا ہے نیشنل سیونگز میں جو بھی آپ کے قریب ترین بینک پڑتا ہے اس میں جو ہے آپ جائیں اور وہاں پہ اپنا جو سیونگ سیٹفیکیٹس ہیں وہ ساتھ لے کے جائیں جو انویسٹ کیا ہوا ہے یعنی اور اپنا اصلی شنکتی کارڈ جو ہے وہ ساتھ لے کے جائیں اور سیمپلی آپ وہاں پہ جا کے ان کو بتائیں کہ ہم اپنا جو مہانہ ہمارا پرافٹ ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ بے بود سیونگ سیٹفیکیٹس ہیں اس کے ساتھ ریگولر انکم سیونگ سیٹفیکیٹس ہیں اس کے ساتھ جو پینشرز حضرات ہیں ان کے لیے جو ہیں جترے بھی ان کے جو بینفیٹس آتے ہیں یعنی ان کا جو پینشرز سیونگ اکاؤنٹ ہے اس میں جو ان کے فنڈز ہیں وہ بھی آپ کو اس طرح سکار بیٹھے جو ہیں مل سکیں گے تو وہ بھی اس بینک اکاؤنٹ اس سے فیدہ اٹھا سکیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے جتنے بھی شارٹ ٹرم اگر انویسمنٹ کرتے ہیں یا لانگ ٹرم کرتے ہیں جس پروگرام میں بھی جاتے ہیں ان لوگوں کو یہ فیدہ ہوگا کہ وہ اپنے گھر کے قریب ترین جو بھی ایٹ کیم ہوگی وہاں سے اپنے پیسے نکال سکیں گے تو یہ ہے طریقہ دوستو اس کارڈ کو حاصل کرنے کا یا یہ اکاؤنٹ کھلوانے کا مزید اس پہ جو آپ کو اپ ڈیس چاہیے ہوں ویڈیو کے نیچے کمنٹ کریں میں انشاءاللہ آپ کو جو ہے پوری انفرمیشن شیئر کرنے کی کوشش کروں گا اگلی ویڈیو تک دوستو مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ